بہترین ٹراما سیرل شدت میں آپ دیکھیں گے کہ بار بار آپ اس کو سلطان صاحب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصلاح 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 نہ ہو کہ کل کو سارا زمانہ تمہارا دشمن ہو کر رہ جائے کیونکہ تمہاری جو حرکتیں مجھے نظر آ رہی ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ تم پچھنے والی ہو تم ضرور زلیل ہو کر رہو گی سب سے کیونکہ تمہیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ تم کیا کر رہی ہو اور کیا کرنا چاہ رہی ہو بس میں تم سے یہی کہتا ہوں کہ اپنے اس انداز کو بدل ڈالو اپنے ذہن کو بدل ڈالو ایسا نہ ہو کہ سب کو اپنے دشمن کر بیٹھو آگے سے وہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جو میں نے دیکھا تھا وہی میں نے بتایا ہے اپنے سے میں نے ایسا کچھ نہیں کا اگر میں نے کہا ہوتا مجھے کسی بات کا کوئی ملال ہوتا لیکن مجھے کسی بات کا اپنی کہی ہوئی بات کا دکھن نہیں ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ میں غلط نہیں ہوں آپ لوگ غلط ہیں آگے سے آپ دیکھیں گے کوئی کہتا ہے کہ میں تمہاری ماں سے بات کرتا ہوں ویسے تو مجھے بڑے ہی وہ دعوے کر رہی تھی اور مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ان کو جب پتا چلے گا کہ ان کی اپنی بیٹی ہی الزام تراشیوں پر اتر آئی ہے اور لوگوں کی زندگیاں اجیرن کرنے لگ گئی ہے تو آخر ان بچاروں کا کیا حال ہوگا مجھے تو اس بات کو لے کے کافی زیادہ ان پر ترس آ رہا ہے کہ کاش ان کا بھی کوئی حال صحیح ہو کیونکہ انہیں جیسے ہی پتا چلے گا تو ان کا کیا حال ہوگا آگے سے اسرا کہتی ہے کہ آپ ان سے ایسا کچھ بھی نہیں کہیں گے اور ویسے بھی وہ میری ماں ہے اور مجھے بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے میں جو کہہ رہی ہوں فلکل سچ کہہ رہی ہوں آگے سے آپ دیکھیں گے کہ سلطان کہاں اس کی بات سننے والا ہے اس کو کہتا ہے کہ ہاں خیر جو ہونا تھا ہو گیا سارا یہ سارا پاگلپن دنیا کے آگے لے آنگا اور انہیں بتا دوں گا کہ یہ ایک پاگل لڑکی ہے جس کی وجہ سے وہ کافی حیران ہو جاتی ہے کیونکہ وہ نہیں جانتی ہے کہ اس کے پاس ہی سانف موجود ہے جو اس کو ہر وقت ڈسنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی نہیں چھر چھر نکل آتی ہے جس کی وجہ سے پریشانی اس کی بڑھتی جا رہی ہے اور سمجھ ہی نہیں آ پا رہے اس کو کہ آخر وہ کیا کرے اور کیسے ان لوگوں میں گزارہ کرے لیکن وہ پھر اب سوچ لیتی ہے کہ اس کو کوئی فیصلہ کرنا ہی ہوگا اس کی بابی کی ساری باتیں بلکل ٹھیک تھی اور جو کچھ وہ کہہ رہی تھی صرف اور صرف اسرا کے فائدے کے لیے کہہ رہی تھی اب جا کر ان کو اس باتوں کا احساس ہو رہا ہے لیکن جانتے ہوئے بھی وہ ان سب باتوں کو اکنور کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس کے علاوہ مزید اور کچھ بھی سلطان سو کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دو کم اکلی میں یہ ساری باتیں کی ہیں پریشان مت ہونا اس کو لے کر کیونکہ یہ لڑکی ہے اسی طرح کی آپ کو بلکل بھی پرشان ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے میں اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لوں گا آپ بلکل فکر مت کریں بلکہ ہمیں ماف کر دیں جس پر آپ دیکھیں کہ اس کا شہر کہتا ہے کہ مافی تلافی والی باتیں ساری ختم ہو چکی ہیں ہم آپ سے کوئی مافی نہیں چاہتے اور نہ ہی آپ لوگوں سے کوئی تعلق واسطہ رکھنا چاہتے ہیں اور اسرا بیواکوف لڑکی کو ابھی تک سمجھ نہیں آرہی کہ آخر اصل مسئلہ کہاں پہ بنا اور کیوں بنا اور کیسے بنا وہ ابھی بھی سمجھ رہی ہے کہ سلطان بلکل ٹھیک ہے لیکن جب یہ پردہ فاش ہوگا تو اسرا کو چاہیے کہ چار پانچ چپیڑیں اس کے موں کے اوپر لگائیں کیونکہ یہ انسان جو ہے بہت ہی بہت ہی شاتر انسان ہے اس نے ہر بندے کو اس سے دور کر دیا جو اسے محبت کرتا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ انسان بھی جانتا تھا کہ مشل اپنی دوست پر جان چھاور کرتی ہے اس سے بے حد پیار کرتی ہے لیکن اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے اس نے یہ ساری حرکتیں کی یہ ساری گیم رچائی اس لیے وہ بیچاری انڈ پر تھک ہار کر مشل اپنے گھر سے یعنی کہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہوگی اور دونوں میں یہ بھی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے تلت بیگم بہت حیران ہے کہ آخر کیا ہوا تمہیں ترین ٹرامت سے کیا ہوگی آپ دیکھیں کہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہوگی آخر یہ کیا چکر بن گیا کہ مجھے بس کسی چیز کی اچھی لڑکی کو جو کس طرح سے ظلیم کرنے کا پلان کر لیا یعنی کہ یہ سب کچھ دکھانے بھی کوشش کی جارہی ہے کہ آخر مشال میں ٹھیک لڑکین نہیں ہیں لیکن ایسا بہت افسوس ہے وہ صرف صرف اصرا کی خاطر مجھے بہت زیادہ افسوس رہے گا کہ میں نے اس پر یقین کیا جب جب سلطان نے اصرا کو ضرور کیا ہے اور سب کے سامنے اس سے بتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے اور اس نے اس بات کا خراج جواب کی ہے لیکن اب جا کر سلطان ہی چیز کا اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ کافی زیادہ چیزیں ٹھیک ہو رہی تھی لیکن اس کی وجہ سے کافی زیادہ چیزیں پھر سے خراب ہو رہی ہیں کیونکہ اس کو بالکل ہی وقت نہیں ملتا ہے اور اتنی وہ مصروف ہو چکی ہے مثال میں دن اور رات وہ اس کے ساتھ ہی رہتی ہے جس کی وجہ سے کافی پریشان ہو چکی ہے اور یہ چیز وہ سوچ رہی ہے کہ کافی زیادہ دور کر رہی ہے اس کو سلطان سے اس بات کے ٹنشن نے بھی اس کو کافی پریشان کی ہے اس کو اور کچھ نہیں سوٹا تو وہ جاتی ہے اپنی ماں کے در اور وہاں جا کر کہتی ہے اپنی بابی سے کہ بابی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ مسئلے کریئٹ ہو رہے ہیں اور کافی زیادہ ہمارے گھر میں یعنی کہ ٹنگ ہو رہے ہیں مجھے میری ساس نے بھی کہا ہے کیونکہ تلت بھی اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا اپنے گھر کو بچانے کے لیے تھوڑا سا سلطان پر دھیان دینا ہوگا کیونکہ اسے اکثر اس بات کی شکائط رہتی ہے کہ تم اس پر دھیان نہیں دیتی ہو ایسا ہرگز نہ کرنا اپنے گھر کو اپنے آتوں سے خود برباد کرنے پر مشل کے ساتھ ایک طریقے کے ساتھ وقت گزارنا ہے کیونکہ جس طرح تم اس کے اوپر اتنا نشاور ہو جاؤ گی تو پھر ہر چیز سے دور ہو کر رہ جاؤ گی ہر چیز سے کٹ کر رہ جاؤ گی ویسے میں تم سے جانتی ہو کہ تم پر کبھی میں نے کسی چیز کا بوجھ نہیں ڈالا ہے لیکن کھر سلطان کا ہی اتنا بوجھ ہے کسی اور کے بوجھ کی کیا ضرورت ہے اس کو اور کسی کی بات سننے کی اس میں حمد ہی کا رہتی ہوگی کیونکہ سلطان جو ہے وہ بھی ایک نمبر کا کیا بولیں اس کو کیا انسان ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ جان بوجھ کر مشل کے نزدیک جانے کی کوشل کر رہا ہے یہ چیز اثر کو بالکل نقابل برداشت ہو رہی ہے لیکن اکل مندی وہ اس طرح سے کرے کہ وہ اس سے قطع تعلق کر دے قطع تعلق نہ کرے آہستہ آہستہ لیمٹ میں رہ کے اس سے تھوڑی باتچیت کم کر دے کیونکہ اس کے آنے جانے کی وجہ سے اس کو زیادہ انٹرفیر کرنے کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ مشل کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کے گھر کا کیا محول ہے کیا ہوتا جا رہا ہے اس کے ساتھ لیکن اسرہ کو اس طرح کی بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ ہر وقت اس کے پیچھے ہی منڈلاتے نہیں رہنا چاہیے تھا اسرہ کو بہت زیادہ سادھی طبیعت والی لڑکی دکھایا گیا ہے کہ اس پیچاری کو کسی بات کا کوئی پتہ نہیں جلتا ہے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بہت اچھی سنجیدہ سے لڑکی دکھائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس لیے اتنی صاف نیت والی لڑکی کو بلکل بھی ٹینشن نہیں ہوتی اور اس لڑکی کے اوپر ہی مصیبتیں آتی ہیں کچھ ہوا اس طرح سے ہی ہے کیونکہ اس طرح اور سلطان کی جوڑی بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے سلطان جو ہے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کہہ رہا ہے اصل میں وہ جب کا اس نے یہ باتیں سنی ہیں مشل اور اس کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی اس بات کو اس نے دل پر لے لیا ہے اور دل پر لینے کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ بس اب یہ کام جو ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ وہ اس چیز سے بہت پریشان ہو چکا ہے اور سوچ رہا ہے کہ بس اب اس لڑکی کو بھی اس کی زندگی سے نکالنا ہوگا صاف صاف تو وہ کہنے سے رہا لیکن اس لیے اس طرح کی چیزوں کے لیے اس طرح کے حد کنڈے جو ہے وہ اپنا رہا ہے ہر آپ دیکھیں گے کیسے طرح کہتی ہے کہ اگر آپ کو مسئلہ ہے مشل سے تو میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں اس سے بلکل باتچیت نہیں کروں گی لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کب کھا بلکہ میں تو تمہیں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ بات چیت زیادہ بڑھاؤ کیونکہ اگر تم اس جیسی ہو جاؤ گی پھر ہو سکتا ہے تمہارے اندر بھی کہ خوبی کوئی تبدیلی آ جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے اندر کوئی بھی خوبی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے تم جیسی ہو ویسی ہی رہنے والی ہو اثر ان سب چیزوں کو سن کر اور زیادہ بچین اور اور زیادہ پریشان ہونے لگ جاتی ہے کہ آخر میں جو مرضی کر لوں ادھر کوئی نیکی نہیں ہے میری مجھے ایسے ہی ظلیر کیا جا رہا ہے